بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت مزدیکی ریسیپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہے لیئر والا پراتھا ہم لیئر والا پراتھا گھر میں کیسے بنائیں گے کیسے ٹیسٹ ٹول بنے گا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسیپی شیئر کروں گے مجھے امید ہے جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی لیئے میں نے ایک کپ جو ہے وہ آٹا لیا ہے میں نے آٹا جو ہے وہ فائن لیا ہے وائٹ آٹا لیا ہے اس کے اندر جس میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کر اور اس کو میں گون لوں گی نورمل پانی سے ہم لوگ گون دیں گے میں نے اس کو کوئی گرم نہیں کیا نہ ہی میں نے اس کے اندر آئل وائل ڈالا ہے آٹے کے اندر اور اس کو اچھے سے مکی لگا کر اچھے سے میں نے اس کو گون دیا جتنا اچھا ہمارا آٹا گندہ ہوگا اتنے ہی اچھے ہماری روٹیاں پر آٹھے بنیں گے تو اچھا سے میں نے اس کو گون لیا ہے اور گوننے کے بعد تقریباً دس منٹ کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھا سا نرم ہو جائے اب میں کیا کروں گی آٹا لے کر اور خوشکاٹا لے کر اس کے پیڑے بنا لوں گی اور اس کو بیل لوں گی پہلے ہم لوگ سمپل پیڑا بنائیں گے بعد میں ہم لوگ اس کے اندر گھی لگا کر اس کو بل دیں گے یہ دیکھیں بلکل سمپل میں نے پیڑا بنایا اور اس کے بعد تھوڑا سا بیل لیا بیلنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ گھی اس میں لگا دیں گے پر آٹھا ہمیشہ جو ہے وہ گھی سے بنائے تو کرسپی بنتا ہے تو میں نے گھی ڈال دیا گھی لگانے کے بعد اب میں نے ایک کٹ لگا کر اس کو اس طرح کر کے رول کروں گی اور یہ دیکھیں اس کو پھر گھما گھما کے ہم لوگ اس کے اس طرح کر کے ہم لوگ اس کو پیڑا بنا لیں گے یہ دیکھیں اس کی جو سارے لیئرز ہیں وہ اسی میں پیڑے میں ہی نظر آ رہے تو اسی طرح ہم لوگ دوسرا پیڑا بھی تیار کر لیتے ہیں اس طرح بنانے سے ہمارے جو پر آٹھے ہیں وہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ٹرائے کریں گے تو آپ لوگوں کے پر آٹھے بھی بہت اچھے بنیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی لیئرز دیکھیں اوپر جتنی بھی لیئرز ہیں یہ ہمارے پورے پر آٹھے کے اندر اسی طرح آئیں گے جس طرح ہمارا پیڑا ہوگا اب ہم لوگ ایک پیڑا بیل لیتے ہیں میں جو پر آٹھا ہے وہ نہ تو زیادہ بڑا بناتی ہوں نہ ہی زیادہ چھوٹا درمیانی سائز کا پر آٹھا ہم لوگ بنائیں گے یہ دیکھیں اب میں نے تبوے کے اوپر ڈال دیا ہے اس کو اور اب ہم لوگ اس کے اوپر سب سے پہلے اوپر گھی لگائیں گے پھر ہم لوگ اس کو پلٹیں گے اور پھر اس طرف گھی لگائیں گے یہ ہمارا لیئر والا پر آٹھا ریڈی ہو رہا ہے اس کو چاروں طرف سے اچھے سے پکائیں گے تاکہ کہیں سے اس کا کچھاپن نہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم لوگ اس کو چاروں طرف سے اوپر نیچے سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا چاروں طرف سے پر آٹھا جو ہے وہ بلکل پک گیا ہے نیچے سے بھی پک گیا ہے اب ہم لوگ اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا لیئر والا پر آٹھا ریڈی ہے پر آٹھا گرم تھا تو میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے نہیں دکھا سکی یہ دیکھیں اس کی ایک ایک پڑھ جو ہے وہ بلکل الگ الگ ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بنا ہے یہ دیکھیں اس کی لیئرز جو ہیں وہ کتنی زیادہ واضح ہیں تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ٹرائے کریے گا آپ لوگوں کا پر آٹھا بھی بہت اچھا بنے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک آجائے ملوں گے کسی نئے ریسیپی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ